اے سودی کاروبار امیر امیر ہندہ جاندہ ہے غریب غریب ہندہ جاندہ ہے ان سود ہے کہ یہ ایک بندہ کسے کلو کرز لندہ ہے لو جی چھے مہینے واسطے ان ایک لکھ رویہ کرز دیتا ہے تے نال انہیں اکھے ہیں کہ چھے مہینے تو بار جدو میں نو واپس کریں گا تے میں ایک لاکھتے داسہ ہزار بھی آلمانگا اے جڑا داسہ ہزارے نا اے سودے اے جڑا اوپر داسہ ہزارے اے سود گنیا جائے گا اے سود شمار ہندہ جائے گا تو سیام زمیدار ہو ماشاءاللہ زمیدار بندہ مجبور ہو جائے تے آٹھتی کلو چلا جاندہ ہے لو جنام میں نو تیل دا ڈرام دےو کسے دی مجبوری تو فیدہ اٹھانا ہے اے جسود کسے غریب دی مجبوری دو انہیں اکھے جی میں نو تیل دا ڈرام چاہی دے تے فصل تیار ہوئے گی میں تو انہیں واپس کر دیاں گا انہیں اکھے جی نگد پندرہ ہزار دا تے جی دو میں نو واپس کرنا ہے تے میں تیرے کو ستارہ ہزار پیال یعنی اے جی دا دو تینہ ہزار اٹھے اے سودے اے مجبورے ہو دی پریشانی ہے پر ہون اسی آنے لوجنا فیرون کی کریے اے دا حال کیے جائیے کیڑے پاسے اے سونیا جانا کیڑے پاسے رابد قرآن الدل غال ہے اللہ بہتریاں پیدا فرما دے گا اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا اللہ اللہ میرے نبی نے تے اے وی منع فرمایا ہے ہاں البتہ کسے بندے نے نا حدیث پاک اندر موجود ہے کہ آپنی خوشی نہ لکھ روپے آ دیتا ہے تے اپنی خوشی نہ بندہ دو ہزار تین ہزار انہوں واپس کر دیں خوشی نہ تے نہ ہوئے شرط نہ ہوئے او نہیں سود یعنی ایک بندے نے جانور ادارہ دیتا ہے تے آپ نے فرمایا ادھے نہ لو اچھا جانور انہوں واپس کر ساکتا ہے تے جیت ہو تا کہ تے کرندی گال لیں میرے نبی نے فرمایا اگر ایک بندے نے کسے انہوں قرضہ دیتا ہے مثال دے تو اور تے کوئی لکھ روپے آ پنجاہ ہزار بے آ کرزہ دیتا ہے تے جنہوں کرزہ دیتا ہے اوہ بزار جاگے نا کوئی گفت کوئی کپڑے آنڈا جوڑا زینج کیے میں چودری صاحب نو دانگا میرے چار دن خور گزر جانگے میرے چار دن اگے وعد جانگے میرے کرزے دی میں نو مولد مل جائے گی اوہے سونے آ ایک گفت بھی نہ لیں ایک توفہ بھی نہ لیں جہو دیکھو لو توفہ لیں گا تے میرے آقا نے فرمایا اے وی سود گنیا جائے گا اے وی سود شمار کیتا جائے گا بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسے بندے نے کسے نو کرزا دیتا ہے اوہ جن نے کرزا لے ہے اوہ سواری تے جا رہے ہیں تے اے پیدل جا رہے ہیں تے جن نے کرزا لے ہیں اے اوہ دی سواری تے بھی نہ بیٹھے اگر سواری تے بیٹھے گا تے اے بھی سود شمار کیتا جائے گا اللہ اللہ یعنی اسلام نے ہر اصول نو مد نظر رکھے آئے ہیں اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ وسلم حدیث سن لو حضرت ابو سعید خدری اس حدیث دے راوی نے فرما دینے حضرت بلال آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ وسلم دے کول تے تازہ خجوران بہترین خجوران لئیانے تے میرے آقا فرما دینے بلال اے خجوران کے میں خریدیاں نے بلال خجوران کے میں لئیانے تے ارزکار دینے سونے آنبیہ دو کلو خجوران ساڑے کلو ماریاں خجوران سی ہوریاں خجوران سی بلکل ہلکیاں خجوران سی اسی دو کلو دے کے ایک کلو خجوران چنگیاں لئیانے تے میرے آقا فرما دینے بلال اے تے سرا سار سو دے بلال اے تے سرا سار سو دے اللہ اللہ آئیے ایک ہور حدیث میرے پیغمبر دیں حضرت ابو عبداللہ بن حنزلہ اس حدیث دے راوی نے اور کون جناب حنزلہ نے جنہ شہادت پائیے تے اللہ نے شہادت و بعد حضرت ابو حنزلانو اللہ دے فرشتیانے غسل دیتا ہے سبحان اللہ شہادت پائیے تے اللہ دے فرشتیانے غسل دیتا ہے سبحان اللہ حضرت ابو حنزلاندے نے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے اس حدیث دے راوی نے حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ فرمادے نے جس بندے نو پتہ لگ جائے جس بندے نو پتہ چال جائے اے پیسہ سود ہے اے پیسہ درم سود ہے اے دینار سود ہے انو پتہ لگ گئے ہے انہیں او سودہ ایک درم یا ایک دینار یا روپیہ انہیں خرچ کر لے ہے انہوں پتہ بھی ہے کہ سود ہے انہیں استعمال کر لے ہے حدیث پاک دے الفاظ نے میں نہیں کہہ رہا ستتن و سلاسینہ فرمایا ایک درم ایک دینار انہیں سودہ خرچ کیتا ہے پتہ بھی ہے کہ سودے فرمایا چھتی دفعہ زنا کرن نالو پیڑا ہے چھتی دفعہ انہیں تسیہ اندازہ کارلو کے زنا ایک دفعہ شادی شدہ ہے تو انہوں سنسار کیتا جائے انہوں زمین چکے گاڑ کے پتھر مار مار کے رجم کیتا جائے ختم کیتا جائے گا یعنی ایک دفعہ انہیں سزائے زنا دی فرمایا چھتی دفعہ زنا کرن نالو وڈہ گناہیں جیڑا بندہ ایک درم یا دینار سودہ خرچ کا رضا ہے اللہ اللہ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے تے ہتر درجے نے عیدے گناہ دے تے ہتر درجے نے تے ثابت و چھوٹا گناہ ثابت و چھوٹا گناہ کہ بندہ اپنی سکی مان الزنا کر لے توبہ دہ میری توبہ سودہ ثابت و چھوٹا گناہ ثابت و چھوٹی سزا فرمایا ان جیے جی میں بندہ اپنی سکی مان الزنا کرے اللہ سانو سود دی لانت قلو بچا کے رکھے اللہ سود دی بیماری قلو بچا کے رکھے میرے بھائی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے سب تو چھوٹا درجہ تے ثابت و وڈا درجہ ثابت و وڈا گناہ جنہی ساڑے نزدیک حصیت ہی کوئی نہیں حصیوں نوام سمجھنے محمول نہیں سمجھنے میرے آقا فرما دے نے ثابت و وڈا گناہ کہ بندہ آپ نے مسلمان دی عزت حملہ آور ہوئے حصیہ نوام گناہ ہی نہیں سمجھ دے حصیہ نے آباس قابو آیا ہے انو زلیل کرو جس گالدہ تن نو پتا نہیں لگا میں دا سنا میں دی ظلت دے دروازے کھوڑنا کہ دی جناب دی عزت دے حملہ آور کر دے یہ دی پگڑی اچھال دے یہ دی عزت نو داغ دار کر دے فرمایا ثابت و وڈا گناہ بندہ اپنے مسلمان دی عزت حملہ کرے اللہ اللہ میرے بھائی رب العالمین دے قرآن نے فرما دی تائم کہ سود جیڑا یہ بہت بڑی لانتیں بہت بڑی بیماری انج سمجھو یہ اللہ نال جنگ کردائے اللہ رب العزت کو لو دعائے اللہ سانو سود جیسی بیماری کو لو محفوظ فرمائے اور حلال رزق کھان دی حلال رزق کمان دی اللہ سانو توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین